بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزے میں مبتلا مریضوں کے لوہ حقید میں پرمننٹ پیس میکر تقسیم کیے اس موقع پر ڈائریکٹر سوشل ویلفیر فاروق رزوان میڈیکل سوپریٹینڈنڈڈ ڈاکٹر زفر عباس خان میڈیکل سوشل آفیسر آسیا فقیر حسین ڈائریکٹر ایف آئی سی ڈاکٹر حابیس سعید جنرل سیکٹری ہارٹ سیور فاؤنڈیشن کاشیف فاروق مینیجر آسیوہ مضمل اور دگر بھی موجود تھے جبکہ دوسری طرف فیصل آباد میں ڈائپٹک مشٹر محمد علی نے مسلسل دوسرے روح صوبہ صویرے سبزی بندی غلام حمد آباد کا دورہ کیا اور مختلف سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا ڈائپٹک مشٹر مختلف شیڈز اور سٹانز پر گئے اور سبزیوں اور پھلوں کی دستیابی اور ریکورڈ کو چیک کیا انہوں نے کرونا ایسو پیس پر زیبیداری سے عمل درامت کرانے کی تاقید کی اور کہا کہ دکانداروں کے پاس ریٹ لسٹ کی موجود گی اور اس کے مطابق پھل اور سبزیوں کی فروخت کو یقینی بنایا جائے آپ کو اگاہ کرے کہ فیصلہ بار میں اسسسٹن کمیشنر صدر عمر مقبول نے اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور میار کا جائزہ لینے کے لیے آئرن کمیٹی ڈی ٹائپ کالونی بزار کا دورہ کیا اور آٹے اور چینی کی فروخت کے عمل ریکارڈ اور اپنی نگرانی میں وزن بھی چیک کرایا انہوں نے کہا ہے کہ رمضان بزاروں کے انسپیکشنز کا عمل وقفے وقفے سے جاری ہے اور تمام در انصابات کی جامعہ وانیٹرنگ کی جاری ہے ایسلا بار میں اسسسٹن کمیشنر سیٹی سید ایو بخاری نے مہنگے داموں چینی فروخت کرنے پر سیٹی کیشن کیری کو سیل کرا دیا انہوں نے شہر بھر میں چالی سے زائد انسپیکشنز کر کے کھانے پینے کی مختلف آج شیعہ ضروریہ مکررہ سرکاری نرخوں سے زائد فروخت اور ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے کی پاناش پہ دکانداروں کو پچاس ہزار روپے کے جربانے بھی کیے فیصلہ بعد میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہیڈکوارٹرز محمد خالد ایڈی سکس انڈیسٹریل ہوم سنزار کا دورہ کیا اور ڈسپلی سینٹر میں تعلیبات کی تیار کردہ ہینڈی کرافٹس اور دیگر کنٹرول وہاں بہت صادق اور دگر بھی موجود تھے آپ کو اگاہ کریں کہ فیصلہ بعد میں سیکریٹری آر ٹی ایز امیر حسین نے مختلف شہرات پر بسو ویگڑوں کو رکوا کر کرونا ایسو پیس کے خلاف ورسی پر متعدد گاڑیوں کی چلان اور جرمانے کیے انہوں نے مختلف مقامات پر پبلک ٹرانسپورٹس میں ایسو پیس پر عمل درامت کو چیک کیا اور انہوں نے مسافر گاڑیوں میں نصب ایل پی جی سی این جی سلنڈرز کو بھی چیک کیا اور اپنی نگرانی میں غیر میاری سلنڈرز اتروا دیئے فیصلہ باز علاقے انیس رمضان بازاروں میں گزشتہ روز میں پہلے روزے کو بجموعی طور پر تیس ہزار پچاس کلو گرام چینی پین سٹھ روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوئی بازاروں میں وصول اور فروخت ہونے والی چیڈی کا تباپ دریکارڈ مرتبہ اور چینی کی پالیسی کے مطابق فروخت کا عمل شفاف انداز میں جاری ہے فیصلہ باز میں وائس شیئرمن واسا شیخ شاہ جاوید نے کہا ہے کہ رمضان رحمتوں اور برکتوں والا بہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالی مسلمانوں کو بے شمار نواز سے نوازتا ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہاں مشکلات اور برہادوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اربو روپے کا رمضان پیکنج دے کر عوام کو ریلیف دیا دوسری طرف فیصلہ باز پہ پیشنٹ ویلفر سوسائٹی گورمنٹ جنرل ہسپتال گلاہ محمد آباد کی جنرل وڈی کا اجلان صدر سوسائٹی بابر صدیقی کی صدارت میں مرکد ہوا اس وقع پر ڈاکٹر ممتاز ڈاکٹر شویب اور دگر ارکان بھی موجود تھے میڈیکا سپریٹینڈڈڈڈ ڈاکٹر آمیر نویر نے پیشنٹ ویلفر سوسائٹی کی کاوشوں کو سراحا اور کہا کہ مستحقین کی امداد اور بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کی تحصیل ٹانلیا والا میں ایک سوچراسی کنار سرکاری ارازی قبضہ وافیہ سے واقضار کرا لی گئی ہے اسسسٹر کمیشنر ٹانلیا والا نوال علی نے کہا ہے کہ کسی کو سرکاری ارازی پر قبضار نہیں کرنے دیں گے جبکہ واقضار کرائی گئی ارازی کی دیکھ حال کے لیے بھی ریوینیو سٹاف کو ہدایت کی گئی ہے فیصل آباد میں ڈائریکٹر لیبر سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ملی منور احمد نے اشیاء ضروریہ کی آور چارجنگ پر پانچ دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کرا دیئے جبکہ مکلی مارکیٹو اور مزاروں میں اشیاء اس طرف کی قیمتوں کو چیک کرنے کے لیے اکیاون انسپیکشنز کی اور دس گرہ فروشوں کو چودہ ہزار روپے جرمانے بھی کیے وزیراعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق فیصل آباد میں احساس کوئی بھوکا نہ سوئے موبائل انگر پروگرام کے تحت ڈائپٹی کمیشنر محمد علی نے فوڈ ٹریک کے ذریعے زلائے کونسل چوک اور سپنزری روڈ پر رہ گیرو مہنت کشو اور دکھر افراد میں افطاری کے لیے فوڈ پیکٹ تقسیم کیے ایسسٹنٹ کمیشنر صدر عمر مقبول بھی اس موقع پر ان کے ہم راتھے نیوز بولیٹن سے فلوقت اتنا ہی مزید تقسیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی ایلیون ہیڈ لینز نیوز